آپ کا ہمارے چینل پر سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے دل کے بارے میں ہمارے دل کے بارے میں وہ فیکٹس جو ہمیں جاننے چیئے دل ہمارے شریر کا سب سے مہتبورنگ ہوتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ ہمارے پورے شریر کو ساف خون پہنچاتا ہے اگر دل ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا ہے تو پورے شریر کے کام کرنے پرشانی آنے لگتی ہے دل کا سیدھا سمند ہماری زندگی سے ہوتا ہے لیکن شریر میں دل کی جگہ کو لکھر کئی سوال ہیں جس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے شریر میں دل ہوتا تھا ہے آپ کو جاننے کا حیرانی ہوگی کہ ہمارے شریر میں دل بائیں طرف نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ دائیں اور بائیں فیفروں کے بیچے ہوتا ہے اور بائیں اور جھکا ہوتا ہے یہ جو پوزیشن ہے یہاں پہ چکا ہوتا ہے تو چلے ہم آپ کو دل سے جڑوی کئی اور باتیں بتانے چاہ رہے ہیں کسی بھی بیکتی کا دل ایک منٹ میں بہتر بار دھڑکتا ہے جس کے انصار ایک دن میں قریب ایک لاکھ اور ایک سال میں قریباً تین کڑور ساٹھ لاکھ بار دھڑکتا ہے کسی بھی بچے کا دل تب کام کرنا شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں چار ہفتے کا ہو جاتا ہے ہر منٹ میں ہمارا دل قریباً پانچ لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہر منٹ میں دل کے وزن کی بات کی جائے تو پرشو میں یہ قریباً تین سو سے تین سو پچاس گرام ہوتا ہے جبکہ محلاؤں میں یہ قریباً دو سو پچاس سے تین سو گرام کا ہوتا ہے بیری سگریٹ پینے والے لوگوں میں ہارٹ ٹیک کا خطرہ تقریباً دو سو سے چار سو پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے ڈارک چوکلٹ دل کی بیماری ہونے کی سمبھاونا کو قریباً ایک دہائی کم کر دیتا ہے دل کی دھڑکن کی بات کریں تو عورتوں میں دل کی دھڑکن پلشوں کی دل کی دھڑکن کے مقابلے آٹھ دھڑکن پرتی منٹ زیادہ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کا دل بند مُٹھی جتنا بڑا ہوتا ہے شریر کے قریباً 75 لاکھ کروڑ سیل دل سے خون پرابط کرتے ہیں سوائے آنکھوں کے کارنیاں سے دل کا دایاں بھاگ صرف فیورو کو خون سپلائی کرتا ہے جبکہ بایاں بھاگ باقے پورے شریر کو خون سپلائی کرتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کا دل ایک بار دھڑکنے میں 70 میلی لیٹر اور ایک منٹ میں ایکشل بتا رہا ہوں میں آپ کو 4.7 لیٹر اور پورے دن میں لگ بھاگ 7570 لیٹر اور پورے جیون میں لگ بھاگ 16 کڑوڑ لیٹر خون پرابط کرتا ہے یہ ایک نل کے 35 ساری پیتالیس پیتالیس سال تک کھلے رہنے کے برابر ہے آپ سوچ سکتے ہیں دل کے بارے بھی چار ہفتے کی پریگنسی کے بعد بچے کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے گانہ آپ سن رہے ہوں تو اسی کے انصار آپ کے دل کی دھڑکن بھی بدل جاتی ہے نئے پیدا ہوئے بچوں کی دل کی دھڑکن سب سے تیج ہوتی ہے اور بڑھاپے میں دل کی دھڑکن سب سے سلو ہوتی ہے بچے کی دل کی دھڑکن نام کو بتا دیتا ہوں 70 سے 160 بیٹ پرتی منٹ اور جو ہم بوڑے ہو جاتے ہیں تو 30 سے 40 بیٹ پرتی منٹ پرش اور بہلہ دونوں میں ہارٹ اٹیک کے لکشن الگ الگ ہوتے ہیں ایک ٹوٹا ہوا دل بھی ہارٹ اٹیک کی طرف فیل کرتا ہے دل کی دھڑکن پر جو تھمپ 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 کی آواز آتی ہے وہ دل میں پائی جانے والی چار والو کے کھلنے اور بند ہونے کی وجہ سے بنتی ہے دل کی کینسر بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ ہارٹ سیلز سمیہ کے ساتھ فیل نہ بند کر دیتی ہیں ہمارے شریر کی سب سے بڑی دھمنی اروٹا جو دل میں پائی جاتی ہے اس کی موٹائی گارڈین میں پائی جانے والے پائیپ کے برابر ہوتی ہے کوکین ڈرگز کلت لگے آدمی کا دل شریر کے باہر نکالنے کے باہر دل بھی پچیس منٹ تک ڈھڑک سکتا ہے لب کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہارٹ سیمبل کا پریوں سن بارہ سو پچاس سے ہو رہا ہے لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے دل کے ایلیکٹرک کرنٹ جس کو ای سی جی کہتے ہیں دل کے ایلیکٹرک کرنٹ کم اپنے والے مشین کا عوشکار انیس سو تین میں ویلیم ایندھو وینڈ نے کیا تھا ایٹین نائنٹی تھری میں پہلی سفل ہارٹ سرچ لی گئی انیس سو پچاس میں پہلی سفل کرتیم والو پائی گئی انیس سو سرسٹھ میں پہلی بار کسی انسان کا دل دوسری انسان میں ڈالا گیا اور یہ انسان اٹھار دن تک جی بھی تھا اور انیس سو بیراسی میں پہلا ستھائی کرتیم دل فٹ کیا تو یہ دل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور بھی بہت ساری چیزیں بتانی باقی ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس ویڈیو کو ہم چاہیے کہ آپ شیئر کیجئے تاکہ دل کے بارے میں اور بھی لوگ کو ساری بات یہ پتا کر سکیں اب ہم واپس بتانے شروع کر رہے ہیں سیکس کرتے سمیں ہارٹ اٹیک آنا بہت ہی رہ رہے ہیں ان میں سے پچھتر پرسٹنٹ بھی تب آتا ہے جب کوئی پروش اپنی پتنی کو دھوکہ دے رہا ہے دل کی بیماریوں سے سب سے زیادہ لوگ ترگمینستان میں مرتے ہیں ہر سال ایک لاکھ میں سے سات سو بارے لوگ کا انتقال ہو جاتا ہے یہ دی ہمارے دل سے باہر خون پمپ کریں تو یہ خون کو تیس فیٹ اوپر اچھال سکتا ہے آپ سمجھیں کیا پریشر ہوگا آپ کا بائیں ففرہ دائیں ففرے سے آکار میں چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اسے دل کو جگہ دینی پڑتی ہے مہیلاؤں کے دل کی دھرکن پوشوں کی دھرکن سے ہر منٹ آٹھ زیادہ ہوتی ہے تین ہزار سال پرانی ممیوں میں بھی دل کی بیماریاں پائی گئی ہے آپ کے دل شریر کا سب ہی پچھتر ٹریلین سیلز کو خون بیچتا ہے صرف آنکھ میں پائی جانے والی کارنیا سیل کو چھوڑ کر وہاں پہ دل نہیں بیچتا ہے ہارٹ ٹک آنے کے چاند سب سے ادھیک سموار کی صبح اور سال میں سب سے ادھیک کرسماس ٹیکے دن آپ کے دل کا وزن ایکشل میں دو سو پچاس سے تین سو پچاس گرام ہوتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا اور یہ بارہ سنٹی میٹر لمبا آٹھ سنٹی میٹر چوڑا اور چھے سنٹی میٹر موٹا یعنی آپ کے دونوں ہاتھ کی مٹھی کی آگار کا ہوتا ہے ہر دن آپ کا دل اتنی انرچی پیدا کرتا ہے کہ ایک ٹرک کو 32 کلومیٹر تک چلائے جا سکے اور پورے جیون میں چاند پر آنے جانے کے برابر ابھی تک کسی انسان کی سب سے کم 26 دھرکن پرتی منٹ اور سب سے زیادہ 480 دھرکن پرتی منٹ ریکارڈ کی گئی ہے آپ کا دل شریف کے الگ ہونے کے بعد بھی تب تک دھرکتا رہتا ہے جب تک اسے پریابت ماترہ میں آپسیشنز دی رہے کیونکہ اس کے خود کا وزت آبی اپنا ہوتا ہے مطبق electric impulse جس کو کہتا ہے تو دھنیواد آپ کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیجئے دھنیواد